عزیز بلکل اس وقت میں موجود ہوں الخدمت فاؤنڈیشن ملتان کے دفتر میں جہاں الخدمت کا آسپن کیئر پروگرام کے سلسلے میں بچوں کو عید الازہ کے موقع پر قربانی ان کے گوشت کی تقسیم کی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ملتان کے ایڈیپٹی جنرل سیکرٹی فرحال ملک صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بچوں کو انگیج کیا اور ان کے پاس کس نے بچے ریجسٹرڈ ہیں اور یہ کن طریقوں کے ساتھ ان بچوں کو انگیج کر کے ان کو الخدمت فاؤنڈیشن کی فسلٹیز ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے آج کے اس مصروف دن میں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ اس وقت ملتان کے تحت الحمدللہ ایک ہزار ستائیس بچے جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن ملتان کر رہی ہے اور یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم صرف بچوں کی مالی کفالت نہیں کرتے کہ بچوں کے گھروں تک پیسے پہنچا دیئے اور ہمارا فریضہ پورا ہوگئے اس پر ہم بچوں کی معاشرتی تربیت اور بچوں کی علمی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پاکستان کا اچھا شہری بنانے کے لئے جو اقدامات ہو سکتے ہم وہ کرتے ہیں اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی موقع ہو چاہے وہ یومِ ازادی ہو یا چاہے وہ عیدین کا موقع ہو تو ہمارے لئے سب سے زیادہ ترجیہن ہمارے یہ بچے ہوتے ہیں جس طرح آج بھی آپ اس پروگرام میں یہاں پر موجود ہیں اب یہ حال جس حال میں آپ اس وقت موجود ہیں یہ صرف ہمارے ان اورفن بچوں کے لئے بنایا گیا یہاں پر مختلف ایکٹیوٹیز بھی ان کی کی جاتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوری جو چیزیں بچے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ملتان میں یہ ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ ایک ہزار ستائیس جو ہے ان کے مطابق بتایا جا رہی ہے اور یہ بچوں کی معاشرتی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی دیوی تربیت کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں یہاں پر انہوں نے جو ہے کمپیوٹر سسٹم بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے تاکہ جو بچے آرفن کیئر پروگرام میں ان کے پاس ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ظاہرہ سورس آف انکم نہیں ہوتا تو یہ ان بچوں کو باہمت شہری بنانے کے لئے اور باتحضیب شہری بنانے کے لئے یہاں پر ان کا ڈیفرنٹ کمپیوٹر پروگرام بھی جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں تو ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ملتان کے انڈر جو بچے بھی ریجسٹرڈ ہیں وہ الحمدللہ ایک مستقبل کے بہترین اور ممار شہری ثابت ہوں گے